موسیقی 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 اچھا جنہیں بہت رہی نا شادی شدہ نہیں لگ دی ایک دن فول گھرمی تے چھاتے بھیکنے سوریال بے کے کندے کاش تیری کو بیوی اندھی تے نو کنٹرول تے کر لیندی جیدرم اداسہ با جا بہت زبردست لگ رہے ہیں یہ جو آپ نے شرٹ پہنی بھی ہے ایک طرف سے کچھ اور ہیں اور ایک طرف سے کچھ اور لگ رہے ہیں یہ تو آج کل کی حکومت کے مطالق ہی لگتا ہے میں کہنا پڑے گا کہ ایک طرف سے کچھ اور نظر آتی ہے اور ایک طرف سے کچھ اور نظر آتی ہے اور اسی حکومت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے آپ نے آج کے پہلے مہمان کو بلایا ہوا ہے ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ اب منسٹر بھی بن گئے ہیں ریسنٹلی لیکن کس چیز کے بنے ہیں یہ ابھی تک علم نہیں ہو پا رہا نہ ہمیں اور نہ انہیں آپ سب کی تعلیم جناب ملک اسد علی کھوکر تمہارے یہاں بیٹھوے دوستوں کے اندر خاص طور پر کیسر پی ایس صاحب کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہ فیشن ان کے پاس سے گزرتا ہے نہ ہی فٹنس اس لئے ہم نے اپنے آج کی دوسری مہمان کو خاص طور پر اسلام بھا سے بلایا ہوا ہے جو کہ ان دونوں شو بھو سے تعلق رکھتی ہیں موڈل بھی ہیں فیشن انفلونسر بھی ہیں اور فٹنس انفلونسر بھی تو شاید آپ کو کوئی بہتر تیز معلوم ہو جائے پلیز ویلکم محترمہ حیرہ باصر موسیقی بیلکم تو دا شور جی آج ماشاء اللہ دونوں مہمان بڑے پیارے ہیں لہذا آج کا میرا جو شیر ہے وہ جرنل ہم سب کے لئے ہے علفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی علفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی حقیقت بدل گئی میرا شیر باجی صرف تاڈل کی کرنائیں دیس دیا سولانو بچے کمتے پہ گئے چھڑ سکولانو تے جدے ہندیاں کارچ پکھے رہن دے نے تادے اکرم تادے ایسیاں چلانو دونوں مہمانوں کے لئے دو لائنز آپ کے لئے دو لائنز آپ کے لئے نصیب جن کو تیرے رخ کی دید ہوتی ہے دید ہوتی ہے بابا خوش نصیب ہے وہ خوب ان کی عید ہوتی ہے جو کنٹینر پر تقریریں کر کے جیتتے ہیں کیسر پھر عوام بارہ مینے ہی کیوں روتی ہے موکر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک سر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے میں سب سے زیادہ اس شو کو دیکھتا ہوں جتنی مسروفیت ہو مصروفیت جتنی بھی ہو اس شو کو میں ہر صورت اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس سے سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے اس سے سیکھنے کو آپ کو کیا ملتا ہے ہمیں بتائیں سر آج تک جتنی تنقید اچھے انداز میں اس پروگرام میں آپ کرتے ہیں کسی اور پروگرام میں نہیں ادھر صرف ایک تنقید براہ تنقید ہوتی ہے ادھر آپ تنقید کرتے ہیں سمجھانے کے لیے تو میں اس سے سمجھتا ہوں ایک ایک منسٹر صاحب بڑے سمجھتا رہا ہے کہ جدوں دے ہوئے نا منسٹر کام کوئی نہیں تمران خان صاحب کو ڈانڈ پیکی جا کے اصد بھائی نہیں وہ ناں کہہ رہے جو دائم دے پیسے کٹھے میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہے آپ بھی ہاتھ ہولا رکھیں ہیرہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوئے جی میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں سارے دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں سارے دیکھتے ہیں مگر آپ ہی دیکھتی ہیں میں نے آتے جاتے گزتے ہوئے دیکھا ہوئے آتے جاتے کی کارجی موڈساکل تے بیٹھیں گے جیار اپنے تمہیں تو اپنی جگت کی پڑھ جاتی ہے سارتے ہوئے رسید ہے کہ سفیدی کروں میں نے دیکھتے ہیں مگر چلیں آپ کے پیرنٹس دیکھتے ہیں آپ کے گھر والے دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتی مگر آپ نے اتنا زیادہ مگر آپ نے ایڈیا میں نے ایڈیا چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیں منسٹر آپ بن گئے کس چیز انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب عمرہ کی ادائیگی پہ گئے ہیں واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پورٹ فولیو کلیر کریں نہیں تو کیا کوئی ایسی منسٹری ہے جو فون پہ نہیں بتائی جا سکتے نہیں فون پہ تو منسٹری بتائی نہیں جاتی بقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے سر اب تو آج تو سائنس اور ٹکنالوجی کا زمانہ ہے یہاں سے فیکس ہوگا وہاں سے نکلائے گا اور دے منسٹر صاحب ہاتھ میں سر آج انشاءاللہ میں ان کو میسے اکنوے کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں کر دیتا ہوں کہنا دی مرسیدہ نہ آئے ویلیات ویلیات کیوں ہیں ویلیات کیسے نہیں ہو پایا ابھی تک مگر ویسے وہاں پہ بزار صاحب کا وارس ایپ چلتا ہے جی چلتا ہے تو ان کو کو فورڈ کریں نا آپ جوک آج انشاءاللہ آپ کے مشروعے پر عمل کرتے ہوئے آج ہاں مجھے بھونگ کر کے پوچھ لو نا منسٹر تھے میں لگ گیا ہے میں کرنا کی مہینے انشاءاللہ منسٹر لگ کے وہ کچھ کرنا ہے کہ جو عمران خان کے وی ان کے مطابق جو بھی پورٹ فولیو ملے گا میں اگلے پروگرام پہ یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کلیپنگ کریں گے کہ واحد یہ منسٹری ہے جو سب سے زیادہ کام کرے آپ لوگوں نے نوڈس لیکی جملے پر غور کریں واحد یہ منسٹری ہے جس سے سب سے زیادہ کام کیا مطلب آپ کو بھی باقیوں پر شک ہیں شک نہیں ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ میڈیا کو اپنے ساتھ پورا پورا شانہ بشانہ ساتھ چلوا ہوئے جتنا کام کیا جاتا ہے اس کو میڈیا دکھانی رہا تو جدر تھوڑا سا نرم کام ہے آپ ہمیں بتائیں کون سا والا کام ہم دکھائیں آپ بتائیں سر آپ نے کون سا دکھایا ہمارا اچھا کام ہم نے آپ کے کام نہیں دکھائے دے دے ہم نے ایک تاڑا ہی در گیا سی میلے تھے گیا سی لکڑتے کوڑے جو آج کے انہوں ساٹھ لگی سی وہ سی بھایا سی وہ آپ نے شروع دکھایا تھا مگر ہم تو آپ کے اتنے کام دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو صاف کرو ہم آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں فلاں جگہ ریلی ہے سر میں لاہور سے جیتا ہوں اور پنجاب کا منسٹر ہوں کراچی کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کراچی جو سبائی گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پاہدی کے پاس ہے وہاں بھی پی ٹی اے جتنا ہو سکتا وہ کر رہی ہے پنجاب کے اندر ہم آپ کو کیا نہیں دکھاتے آپ نے کیا کیا آپ نے دکھایا کہ شباز گل نے صیفہ دے دی ہم نے دکھایا آپ نے وہ پولس والوں کے انسیڈنٹ ہوئے ہم نے دکھایا بزار صاحب عمرے پہ گئے ہم نے بتایا اس طرح کی اتنی چیزیں ہم بتا رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں ہم کیا نہیں دکھا رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہمارے کیمل کی بیٹرییاں سڑ گئی ہیں اور آپ ابھی تک سکراز ہیں پی ٹی اے ای نے ایک ساتھ جیک بڑا اچھا کام کی تھا اگر ایک ہوتے تھا چودان سور پہ کلو ملتا ہے انہوں سات سور پہ دا مل رہے ہیں نہیں سر اب ملی نہیں رہا اچھا ملی نہیں رہا آپ پی ٹی اے ای کی حکومت نہیں آپ اس کے کسی سے کام کیا ہے آپ آپ یا بکرا کھاتے ہیں یا مغرا کھاتے ہیں اب بدا نہیں کھاتے آپ بلکل مگر صرف بتائیں نا کیا آپ آپ نے شکواہ کی ہم آپ کا شکواہ آج ختم کر کے بھیجیں گے یہاں سے آپ سر دیکھیں اب کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ کبھی آپ نے عوام کو اویرنس دی ہے کہ اس حکومت کا یہ کام ہے اچھا ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ والی بات ہے اونسلی یہ تو پچھلی حکومت نہیں کتنے پلانٹ لگا دیا تھے کہ اگر وہ پلانٹ نہ لگایا ہوتے تو اپنے نائبالوں نے پکڑنا کس کو تھا بس یہی وہ بات ہے کہ جو کیا وہ پچھلی حکومت نہیں کیا جو وہ خراب کر کے گئے وہ آپ نہیں بتاتے کہ ان کی وجہ سے آج تو آپ بتا رہے ہیں نا تو جو خراب گئی تھا تو تھی اندر بھی تھے دٹھے نہیں ہو گادل ہی دٹھے سر وہ تو آپ پہ آسان کیا ہے کون پہ آسان کیا ہے آپ کی دولت آپ کے آنے والی نسلوں کی دولت ہے وہ ہم رکھور کر رہے ہیں بھیرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اچھے دنائیں گے well I think ان کو زیرا ٹائم لگے گا انہوں نے جو وعدے وغیرہ کتنا کو ٹائم لگنا چاہیے ان کو آپ کی خواہل میں ایک گورنمنٹ I don't think ایک دم سے چینج ہو سکتی ایک سال تو ہو گیا ایک تو ختم ہو گیا دم بتائیں کتنی دیر تک نکلے گا I think maybe پانچ دس سال تک پانچ دس سال کے لیے آپ یعنی کہ پی ٹائے یہ کرے گی اسے ڈیورپ ہوئے گا آپ نے vote ڈالا are you voted for پی ٹائے I did vote but last time but not this time not this time no I did Oh اچھا that is interesting کہ last time آپ نے ڈالا تھا جب ان کی گورنمنٹ نہیں بنی but this time آپ نے ڈالا ان کی گورنمنٹ بن گئی ہوئی ہے and still you think کہ ان کو پانچ دس سال چاہیے مطلب ہر گورنمنٹ کو زرہ ٹائم لگتا ہے مطلب اس لئے آپ سیڈ ڈال رہے ہو پھر وہ سیڈ کا پھل آپ کو کچھ عرسے بعد ہی مرے گا فوراں سے تو نہیں مل سکتا تو یہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ پھل ہے ہاں جی یہ سیڈ کا پھل ہر سیڈ کا پھل میٹھا ہوتا ہے مجھے بجیو کہیں آپ تو خود MSC ایکنومکس ہیں جی and you're a gold medalist as well آپ ایکنومک پولیسی سے اگری کرتی ہیں پی ٹائی کی لگائی میں ان کے سے نہ آپ دیکھیں ان کی طرف نہ دیکھیں سمجھے کھوکر صاحب بیٹھے ہی نہیں ہوئے آج I think somewhat somewhat you agree with it یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے فلاں ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے this is just temporary میرے اپنے views ہیں مہنگائی اگر ہو گئی ہے I can't speak for the masses لیکن ایک طرح سے اچھا ہے کہ ٹائکس لگا واہ ہے اگر تو یہ سہی طرح امپلیمنٹ کر لے then it's good ٹھیک ہے برٹ مطب ہم ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں تو we should pay I feel as a پاکستانی we should pay درکس 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 وہ دیکھیں خوش ہیں آپ کی بات سے اور انہوں نے vote نہیں بھی ڈالا آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے تنقید اور دیکھیں ہم کتنے میڈیا کے لوگ project کر رہے ہیں آپ کے اچھا image لیکن وہ ٹیکس کو صحیح جگہ جانا بھی چاہیے بلکل سر صحیح جگہ جانا چاہیے اب ٹیکس دیکھ لیں سر اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان honest آدمی ہے عمران آپ کا ٹیکس policies تو ادھر سے آتی ہے آپ کا ٹیکس کا جو پیسہ انشاءاللہ اس ملکی بقاہ پر خرچ ہوگا بلکل اور ہماری اور آپ کی جو زندگی آپ مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں کیونکہ economy کا جو ہشر نشر پچھلی ایک امد کی وجہ سے ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کا ذکر تو نہیں کرنا چاہیے مگر ہم اپنی policy سے بہت جلد آپ کو اچھے سمراد بڑی interesting بات آپ نے کی کہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ بسے کبھی ٹرائے کیے پی ٹی اے والوں نے کوئی ایک press conference کریں جس میں ان کا ذکر نہ آئے سر آپ کوشش کریں گے اس کے بعد آپ کوشش کریں گے جس میں ایک بسے یہ actually وہ ہوتا نہیں آپ دیر دیتے ہیں کسی کو کہ شرط لگا کے کہ آپ نے ایک بار بھی نام نہیں لینا بیچ میں نون لی یا کسی بندے کا بسے نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے آپ کیوں مجھے دیکھ Thirty ڈرمہ ہو میں دے نہیں ہوں آپ باتیں کرے کوئی دیر نا رویس آپ کیوں ڈریم ہے دریم ہے ڈرمہ ہم کیسی وجہ سے گھبرائیم ہی ہوں نہیں نہیں آپ نے گھبرانے میں ہوں ڈرمہ ہی ڈریمھ مندے کیوں میں دے کچھ ڈریمہ ہی آپ نے کبھی ڈرمہ نہیں دیکھا کیا ہی نہیں ڈریم نے میں نے میں دیکھا ہی شکریہ